پرشن آپ سے انرود ہے کہ مجھے اس بات سے سوچت کریں کہ کیا مسلمان پر رمضان کے مہینے کے دوران قرآن ختم کرنا انیوارج ہے یدی اس کا جواب ہاں میں ہے تو کرپیہ اس بات کی پشتی کرنے والی حدیث کا علیک کریں اتر ہر پرکار کی پرشنسا اور گرگان کیول اللہ تعالیٰ کے لیے یوگ ہے سر و پر تھم سمانت پرشن کرتا کا مسئلے کو اس کے پرمان کے ساتھ جاننے کی افیلاشہ پر دھنیواد ہیں اور اس میں کوئی سندے نہیں کہ یہ ایک اپیکشت چیز ہے جس کیلئے پرتیک مسلمان کو پریاس کرنا چاہیے تاکہ وہ قرآن و حدیث کا پالن کرنے والا بنے علامہ شوقانی رحمہ اللہ ارشاد الفحول میں فرماتے ہیں کہ جب آپ کے لیے یہ بات نردارت ہو گئی کہ سامان نویقتی گیانی سے پوچھے گا اور اجتہاد میں کوتاہی کرنے والا سمپرن مجدہد ارثات مجدہدے کامل سے پوچھے گا تو اسے چاہیے کہ دھرم نشٹ اور مکمل ورہ والے یعنی ایسے پرہزگار جو سندگد چیزوں سے ساودھان رہتا ہے ودوانوں سے قرآن و حدیث کے گیانی ان میں جو کچھ ہے اس کا جانکار اور ان دونوں کو سمجھنے کے لیے جن سہائیت ودوانوں کی آوشیقتہ ہوتی ہے ان سے سوچت ودوان کے بارے میں پوچھے تاکہ وہ لوگ اس کی ایسے ویکتی کی اور مارک درشن کریں پھر وہ ایسے گیانی سے اپنی سمسیہ کے بارے میں پرشن کریں اور اس کے بارے میں اللہ سر و شکتیمان کی کتاب یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جو کچھ ورنیت ہے اس کا متعاربہ کریں تو اس وقت وہ حق کو اس کے سرور سے لینے اور حکم کو اس کے اسطحان سے پرابت کرنے والا ہوگا اور اس رائے سے آرام پا جائے گا جس کو لینے والا شریعت کے وردھ اور حق کے وبرید غلطی میں پرنے سے سرکچت نہیں رہتا ہے اندھ ہوا تو تھا ابن الصلاح کی کتاب عدب المفتی والمستفتی میں ہے اور السمعانی نے علیکھ کیا ہے کہ اس بات میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ وہ یعنی فتوہ پوچھنے والا اپنی ساودھانی کے لیے مفتی سے دلیل کی مانگ کریں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے دلیل کو ذکر کریں یدی وہ قطعی ہے ارثات وہ نشچت ہے اور یدی وہ قطعی نہیں ہے تو اس کے لیے ایسا کرنا آفشیک نہیں ہے کیونکہ اس میں اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے جو عام آدمی کی سمجھ سے باہر ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی ٹھیک بات کو بہتر جانتا ہے انت ہوا دوسرا جی ہاں مسلمانوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ رمضان میں ادھک سے ادھک قرآن کا پاٹ کرے اور اسے ختم کرنے کے لیے لالائیت رہے کنتو یا اس کے اوپر انیوارج نہیں ہے مطلب یہاں کہ یدی اس نے قرآن ختم نہیں کیا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا پرنتو وہ اپنے آپ کو بہت سارے عجر و ثواب سے ونچت کر دے گا اس بات کا پرمان وہ حدیث ہے جسے مخاری حدیث سنکھیا فور سکس ون فور نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جبریل علیہ السلام پڑتی ورش ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو پیش کرتے تھے اور جس ورش آپ کا ندھن ہوا انہوں نے آپ پر اسے دو بار پیش کیا ابن العثیر نے اپنی کتاب الجامع فی غریب الحدیث میں فرمایا ارثات جو کچھ قرآن اتر چکا ہوتا تھا اسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر پڑھتے اور دہراتے تھے اندھوا صلف ارثات نیک پروج رضی اللہ عنہم کا طریقہ یا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انوسرن کرتے ہوئے رمضان کے مہینے میں قرآن ختم کرنے کے بہت افیلاشی اور لالائیت ہوتے تھے ابراہیم نخعی سے ورنی تھے کہ انہوں نے کہا اسود رمضان کے مہینے میں پڑھتی دو راتوں میں قرآن ختم کیا کرتے تھے تتہا قطادہ سات دن میں قرآن ختم کرتے تھے اور جب رمضان کا مہینہ آتا تو ہر تین دن میں ختم کرتے تھے اور جب رمضان کے انتیم دہائی آتی تھی تو ہر رات میں قرآن ختم کرتے تھے تتھا ربی بن سلیمان کہتے ہیں امام شافعی رمضان کے مہینے میں ساٹھ بار قرآن ختم کرتے تھے قاسم بن حافظ ابن عساکر کہتے ہیں میرے پیتا اردھات حافظ ابن عساکر جماعت کی نماز اور قرآن کی تلاوت کے پابند تھے ہر جمعہ کو قرآن ختم کرتے تھے اور رمضان کے مہینے میں پڑھتی دن قرآن ختم کرتے تھے نووی رحمہ اللہ نے قرآن ختم کرنے کی ماترہ کے بارے میں ٹپڑی کرتے ہوئے فرمایا الگ الگ لوگوں کے ساتھ الگ الگ ہوتا ہے عطا جس ویکتی کے لیے سکشم ویچار اور چنتن سے لطائف و معارف اردھات اس کی باری کیا اور گہرے اردھ پر تیخش ہوتے ہوں تو وہ اتنی ماترہ پر مر بھر کرے جس سے وہ جو کچھ پڑھ رہا ہے اسے پوری طرح سمجھ سکیں اسی طرح وہ ویکتی بھی ہے جو گیان کے پرسار یا اس کے علاوہ دین کے ان مہتپرن کاموں اور سامان میں مسلمانوں کے ہیتوں میں ویست ہو تو وہ اتنی ماترہ پر بس کرے جس کے کارن اس کے کام میں گر بڑی اور خرابی نہ پیدا ہو جس کے لیے وہ تیار کیا گیا ہے اور یدی وہ ان اوپریبت لوگوں میں سے نہیں ہے تو اس سے جتنا ہو سکے ادھک سے ادھک قرآن پڑھے لیکن وہ تھکاوٹ اور جلدی جلدی پڑھنے کی سیما کو نہ پہنچیں رمضان میں قرآن پڑھنے اور اسے ختم کرنے پر اس طرح زور دیے جانے کے باوجود یا مستحق چیزوں کے دائرے میں ہی رہتا ہے اور وہ ان ضروری اور آوشک چیزوں میں سے نہیں ہے جن کے چھوڑنے سے مسلمان گنہگار ہوتا ہے شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ سے پرشن کیا گیا کیا روزے دار پر رمضان کے مہینے میں قرآن ختم کرنا انیوارج ہے تو انہوں نے اتر دیا روزے دار کے لیے رمضان کے مہینے میں قرآن ختم کرنا انیوارج نہیں ہے کنتو انسان کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں ادھک سے ادھک قرآن پر ہے جیسا کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جبلیل علیہ السلام ہر رمضان میں قرآن پنہ اولوکن کراتے تھے